بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے یوٹیوب چینل آر جی میوش کے ساتھ جنڈنے والے تمام بہن بھائی خیر و خیریت سے ہوں گی اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ ہمارے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو خوش رکھیں اپنے گھروں میں آباد رہیں آمین زمامین تو آج آپ نے ٹائٹل سے ہی دیکھ لیا ہوگا ہمارا گھر کا کوئی ویلوگ نہیں ہے جیسے ہی میں صبح اٹھی ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد آپ کو بتایا میری روٹین جو ہوتی ہے ڈیلی کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن ہمارے گھر ایک خاتون تشریف لے آئی اس خاتون کو خاتون تو نہیں کہا جا سکتا وہ ابھی 21-22 سال کی لڑکی ہے چھوٹی سی ایک بچی کی ماں ہے صرف ایک بیٹی ہے اس کی تو تقریباً صبح صبح کا ٹائم تھا میں ناشتہ کر رہی تھی تو وہ خاتون آئی وہ ہماری جان پہچان والی نہیں تھی لیکن میں نے اس کو بیٹھایا میں نے سوچا کہ میری کوئی فین ہوگی تو تھوڑی دیر جب اس کو ناشتہ وغیرہ کروایا تو وہ ریلیکس ہوئی تو جو اس نے اپنی کہانی سنائی تو میرا کوئی بھی مقصد نہیں تھا کہ میں اس کی یہ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن اس خاتون نے یہی کہا اس لڑکی نے یہی کہا کہ باجی میں بڑی مشکل سے دھونتی دھونتی آپ کے گھر کو پہنچی صرف اس لیے کہ آپ جو ہے نا میری یہ کہانی اپنے چینل پر ڈالیں صرف اس شخص تک میرے شوہر تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور شاید وہ صدر جائے تو اگر وہ میرا شوہر جو ہے نا نا صدرہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس تک یہ ویڈیو پہنچی اگر وہ نا بھی صدرہ اس کے بعد میں بقائدہ ایک بار پھر آپ کے گھر آؤں گی اور خود اپنی کہانی اپنی زبانی بھی سناؤں گی اپنے شوہر کا نام اپنی ساس کا نام اپنے گھر کی رہائش ٹوٹل سب کچھ میں اپنی جائنا ویڈیو دیکھنے والی تمام آڈینس کو بتاؤں گی تو بڑی اسرار اس نے کیا تو میں نے سوچا کہ میرا جو چینل ہے وہ ایک لوگوں کے لیے فلاہ کے لیے بھی ہونا چاہیے اگر کوئی خاتون یا کوئی لڑکی بڑی مشکل سے میرے گھر تک پہنچیا اور وہ حق سچ پی ہے تو میں اس کی یہ ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر دوں تو اگر مجھے اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان بھی نہیں ہوگا یہ سوچ کر جب اس نے اپنی کہانی مجھے سنائی تو ابھی بھی وہ ہمارے گھر میں بیٹھی ہے تو میں نے اسے کہا کہ آپ ریلیکس ہو جاؤں میں ویڈیو بناتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں آپ کو اگر ویڈیو اوکے لگے تو آپ جو ہے نا مجھے ازاد دوں گی تو میں اپلوڈ کروں گی تو اس لڑکی کی کہانی میں اپنی زبانی سنانے جاری ہوں صرف اس مقصد کے لیے کہ آج کل جو لڑکیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ سرال میں تشدد ہو رہے ہیں مظالم ہو رہے ہیں مجھے بھی ان کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے ہم عورتی ہیں ہم اپنے دفاع کے لیے اپنے جیسی عورتوں کے دفاع کے لیے اگر آواز نہ اٹھائیں تو پھر عورت ہونے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے تو پیاری آڈینس اس بچی کی کہانی جو ہے یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میرے ابو کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا ہم دو بہن بھائی تھے مجھ سے بڑا جو دو تین سال بڑا بھائی تھا وہ شادی شدہ تھا اور میری امی جو ہے نا بڑی مشکلوں سے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھا رہی تھی میں ساتھویں کلاس آٹھویں میں پڑھ رہی تھی تو میرے بھائی کو سوجی کہ اس کی شادی کر دی جائے کیونکہ میرا بھائی جو شادی شدہ تھا تو میری بھابی جو ہے میرے ساتھ روز لڑائیاں کرتی تھی گھر کے کام کی وجہ سے تو امی نے بھی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو اس کے گھر کا کر دوں تو میری ایک لڑکے کے ساتھ جس کے شادی ہوئی وہ اس ٹرائم بھی سعودی عرب میں مقیم ہے تو وہ لڑکا چھٹی پی آیا اور مجھے نہیں پتا کس طرح سے شادی ہوئی بھائی نے رشتہ تیہ کر دیا شادی ہو گئی شادی مطلب میری عمر میں 17-18 سال کی عمر میں میری شادی کر دی گئی جب میری پڑھنے کی عمر تھی جب میں سسرال گئی تو مجھے اتنا گھر کا کام کاج بھی نہیں آتا تھا جو تھوڑا بہت بابی کا ہاتھ بٹاتی تھی اس پر بھی میری ساس کو اعتراض ہوتا تھا کبھی وہ کس چیز پہ نکت چینی کرتی کبھی کس چیز پہ تو شوہر جو ہے میرا چھ مہینے گزار کر واپس سعودی عرب چلا گیا اس کے بعد میں پریکڈنٹ ہو گئی اور میں نے اس جو بیٹی اس ٹرائم اس کے ساتھ ہے میں نے اس کو جنم دیا تو میرا شوہر پھر بھی نہ آیا سسرال میں میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں ہوتی تھی ساس جو میری تھی عوارہ کی سمگی تھی وہ صبح سے نکلتی تھی شام گئے لوٹتی تھی اس کے بعد جو میرا سسر تھا وہ بلکل بھی کام نہیں کرتا تھا نکمہ سارا دن سویا رہتا تھا کہ بیٹا کمار ہے اور ہم کھا رہے ہیں اور اس کا جو ایک بھائی کبارہ تھا وہ بھی پڑھ رہا تھا کسی دوسرے شہر تو وہ کبھی کبار آتا تھا تو صبح سے جب میری ساس چادر پہن کر نکل جاتی تھی تو شام گئے لوٹتی تھی اور کچھ دن تو میرے سسر کرویا میرے ساتھ بہتر رہا میری ساس کے چلے جانے کے بعد آہستہ آہستہ میرے سسر نے میرے اوپر روپ جمعنا شروع کر دیا کبھی وہ مجھے بلاتا تھا کہ میرے پاؤں دباؤ کبھی وہ کہتا تھا میرے سر میں تیل ڈالو تو ہمارے ہاں کہتی ایسا رواج تھا نہیں میں نے اپنے باپ کو دیکھا نہیں تھا اور میں نے تو کبھی اپنے بھائی کے بھی پاؤں نہیں دبائے تھے کیونکہ میرے بھائی نے کبھی اس طرح سے مجھے نہیں کہا تھا کہ میرے پاؤں دباؤ میری ٹانگیں دباؤ یا میرے سر میں تیل ڈالو تو پہلے پہل تو میں برداش کر کے مطلب اپنے سسر کی ٹانگیں بھی دباؤ دیتی تھی سر میں تیل تو یہ شکایت میں نے اپنے شوہر سے کی کہ آپ کا جو ہے ابو آپ کی امی کا حق بنتا ہے فرض بنتا ہے وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے وہ تو صبح سے چلی جاتی ہے کبھی پڑوسیوں کے ہاں کبھی کہاں رشتہ داروں کے ہاں وہ شام گئے لڑتی ہے اور آپ کے ابو کا رویہ جو ہے مجھے تھوڑا سا عجیب فیل ہوتا ہے تو آگے سے اس نے یہی کہا کہ شرم کرو تمہارے بھی باپ کی عمر کہت تم میرے ابو کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہو وہ بیچاری کہتی ہے میں پھر خاموش ہو گئی اس طرح سے چاند دن اور گزرے تو میرے سسر نے آہستہ آہستہ میرے ساتھ بتتمیزی کرنی شروع کر دی ایک دن اس نے مجھے دوپہر کے ٹائم وہ سویا ہوا تھا اس نے مجھے کہا کہ میری ٹانگوں میں شدید دردہ میری ٹانگیں دباؤ کہتی ہے جب میں ٹانگیں دبا رہی تھی تو مطلب اس نے مجھ سے تھوڑی سی بتتمیزی کی جس کی وجہ سے میں بھاگ کر اس کے کمرے سے نکل گئی اور فوراں میں نے اپنی شوہر کو کال کر کے بتایا آگے سے میری شوہر نے بھی گالیاں دی کہ تمہیں لحاظ آنا چاہیے ٹھیک ہے میری ماں سے تمہیں جیلسی ہوتی ہے کہ میری ماں تمہارے ساتھ گھر بیٹی رہے تو اس نے بہو کس چیز کی لئی ہے بہو گھر میں بیٹی ہے اگر میری ماں کئی گھومنے پھرنے جاتی ہے تو تمہیں اس چیز کی تکلیف ہے کہ میری باہ چوبیس گھنٹے تمہارے ساتھ بیٹی رہے تو ٹھیک ورنہ تم میرے باپ کے اوپر الزام لگاؤگی تو اس طرح سے کہتی ہے میں رو کر اپنی امی کے گھر چلے گئے جب میں نے اپنی امی کو یہ بات بتائی تو میری امی نے بھی آگے سے مجھے سمجھایا کہ بیٹا سوسر جو ہوتی ہے وہ باپ کی جگہ ہوتی ہے تمہارا سوسر ایسا نہیں ہے تمہیں ایسا محسوس ہوا ہے تو جب میری بات یہ بھابی تک پہنچی تو بھابی نے یہی کہا کہ ابھی ایک ڈیڑھ سال ہوا ہے شادی کو ایک بچی پیدا ہوئی ہے ابھی سے اس کا یہ حال ہے کہ اپنے گھر میں اس کا رویہ ساس اور سوسر ہے ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں ابھی تو اس کی دیورانی نہیں آئی جب دیورانی آئے گی تو اس کے ساتھ پتہ نہیں یہ کتنی لڑائیاں کرے گی اس طرح سے کہتی ہے میں سارا دن امی کے گھر رہی اور شام کو میرے شوہر کی کال آئی کہ تم کہاں ہو میں نے کہا کہ میں امی کے گھر ہوں مجھے ڈر لگتا ہے آپ کے ابو سے میں نے دوبارہ آپ کے گھر نہیں جانا تو اس طرح سے اگر اس نے کہا کہ شام سے پہلے تم مطلب میرے گھر نہیں گئی تو زندگی بار اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی رہنا دوبارہ میرے گھر کبھی نہ جانا یہ کوئی طریقہ بنتا ہے کہ تم میرے بڑے باپ پر الزام لگاتی ہو صرف اس وجہ سے کہ میری ماں تمہارے ساتھ چوبیس گھنٹے بندی نہیں رہتی میری ماں نے بہو لی ہے تو اس کے لیے تو نہیں لی کہ چوبیس گھنٹے تمہارے ساتھ بند کر بیٹھی رہی گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے تو کہتی ہے میری ساس شاید اپنے بیٹے کو یہی بڑکاتی تھی کہ بیٹا میں باہر چلی جاتی ہوں تو یہ گھر کے کام کاج صحیح سے نہیں کرتی ہے یہ کہتی ہے کہ میں ساس ہو کر اس کے ساتھ گھر کا کام کاج کرو ہوں جبکہ جو انا میں نے بہو اسی لیے لی ہے کہ چلو میں بھی اس عمر میں کچھ سکھ کا سانس لوں کبھی میں کہیں چلی جاتی ہوں تو اس کو گھر میں کیا تکلیف ہے اس طرح سے بیچاری کہتی ہے میں ماں کے گھر سے روتی ہوں پھر سسر کے گھر آگئی جب میں سسر کے گھر آئی تو کچھ دن تو میرے سسر نے مجھ سے مطلب چیڑ خوانی نہیں کی ایک دن دوپیر کے ٹائم پھر سے میری ساس کئی نکل گئی گھومنے پھر نے تو میرے سسر نے گلی کا دروازہ سین والا بند کر کی آ کے مجھے دھبوچ لیا جب کہتی ہے میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو آگے سے میرے سسر نے مجھے تھپڑ مارنے شروع کر دیا مطلب بین تہا اس نے مجھے پیٹا اور مجھ سے موبائل بھی اپنے بیٹے والا چھین لیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا کہ اگر میں تم سے کچھ چاہتا ہوں تو تمہیں اس چیز پر اعتراض کیوں ہے کیا تکلیف ہے میرے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی مطلب ریلیشن ہے تمہارا مطلب اپنے شوہر کے ساتھ اگر میں کہتا ہوں تو مجھ سے کیوں تکلیف ہوتی ہے تمہیں تو اس طرح سے کہتی ہے میں رہتی ہوں یہ ماں کے گھر چلی گئی آگے سے میری ماں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو ایک ماں جو ہوتی ہے ماں کو پہلے نمبر پر اپنی بیٹی کی تکلیف سمجھنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ بیٹی کو کسی کے پلے باندھ دیا اور بیٹی وہاں ظلم و زیادتی کا شکار ہو رہی ہے تو ہم چھپ کر کے تکلیف سہتی رہیں ایسا نہیں ہوتا میں آج ان ماں کو یہی کہوں گی کہ بیٹیوں کو آپ لوگ بیعہ دیتی ہو بیج نہیں دیتی ہو کہ دوبارہ سے ان کے دکھ سکھ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ اس کا باپ نہیں تھا بھائی کا روائیہ ٹھیک نہیں تھا بھابی کا لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا کہتی ہے جب میں اپنی امی کے گھر روتی ہوئی گئی تو میری امی بھی خاموش ہو گئی کسی نے کچھ نہیں کہا چند دن گزرے چند دن کے بعد جو ہے نا میں نے خود سے اپنے بھائی کو کہا کہ میرے شوہر کو کال کر دو میں اس سے بات کرتی ہوں جب میں نے اپنے بھائی کے نمبر سے شوہر کو کال کی تو آگے سے میرے شوہر نے یہی کہا کہ تم نے جو میرے ابو کے ساتھ کیا ہے وہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا تو آگے سے بیچاری کہتی ہے میں رونی لگ گئی کہ آپ کے ابو نے اس طرح سے میرے ساتھ کیا میرا موبائل بھی چھیل گیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے بھی نکال دیا اس طرح میں آپ کی ماں بھی نہیں تھی تو میں کہاں سے رابطہ کرتی جب میں اپنے ماں باپ کے گھر آئی میں نے سوچا کہ آپ میرے نمبر پر کال کرو گے آگے سے آپ کا ابو یا امی آپ کو کچھ بتائیں گے تو آپ میرے بھائی کے نمبر پر کال کر کے میرا حالوال پوچھو گے اپنی بیٹی کا حالوال پوچھو گے آگے سے آپ ملٹا مجھ سے ہی نراز ہو رہے ہیں تو کہتی ہے میرے شوہر نے یہ کہہ کر کال بند کر دیا کہ میں کرنے کمانے والا ہوں جو میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی مجھے وہ عورت مل جائے گی باقی رہی بچی بچی کا خرچہ جو بنتا ہے پانچ ہزار چار ہزار میں وہ مہینے کا دینے کا پابند میرا تمہارے ساتھ کوئی گزارا نہیں ہے تم بعد چلان ہو رہا تو تم نے دن تھیارے ایک مرد کو اپنے گھر گسایا ہوا تھا اوپر سے میرا باپ دیکھتا ہوا آ گیا تو تم نے اور اس مرد نے مل کے جو ہے نا میرے ابو کو پیٹ ڈالا اور وہ الٹا ماں کے گھر بھاگ گئی تو کہتی ہے میرے سسر نے یہ الزام میرے اوپر لگا دیا تھا بازی میں روتی ہوئی اپنی ماں کے گھر آ کے بیٹھ گئی ابھی میں اپنے ماں کے گھر ہوں میری بھاگی کا سلوک میرے ساتھ بہت زیادہ برا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں کہیں نکل جاؤں اور میں بھیک مانگوں شہر میں اور بھیک مانگنے کے بعد میں کوئی ایک چھوٹا موٹا کرائے کا مکان لے لوں جس میں میں نہ سسرال کی باتیں سنوں اور نہ ماں باپ بھائی اور جو ہے نہ اپنی بھاگی کی تو کہتی ہے روتی ہوئی آج میں بڑی مشکل سے چوری سے گھر سے نکلی ہوں امی کو میں نے یہی کہا ہے چھوٹی کی دوائی لینے جاری ہوں ہمارے گھر کے ساتھ ہی کہتی ہے کلینک ہے تو وہاں سے میں آپ کا کہتی ہے جب میرے شوہر سعودی تھا تو میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی تھی اور میں مجھے پتا تھا آپ کا گھر کائیں کیونکہ وہ بھی ادھر ہمارے گھر کے ساتھ والے علاقے کی ہے ابھی میں اس کے علاقے کا نام شو نہیں کروں گی اگر اس کے شوہر تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے تو بچے تمہارے پاس آخری موقع ہے تم اپنی بیوی کو عزت سے گھر سے رکھ لو اور اپنے باپ کو بھی وارننگ دو ورنہ میں اس عورت کے ساتھ ہوں میں اس عورت کی آواز اٹھاؤں گی نہ صرف امنے چینل پر اس کی ویڈیو ڈالوں گی بلکہ جو ہے نا میں مجھے تمہارے گھر تک بھی آنا پڑا تو میں آؤں گی کیوں بھائی ہم بھی بیٹیوں والے ہیں اگر اس کا باپ سر پہ نہیں ہے اور اس کا بھائی اچھا نہیں ہے تو کیا تمہارا باپ کیا تم لوگوں میں رواج ہے کہ ایک لے گا اور سارے گھر والے اس عورت کو استعمال کریں گے آپ لوگوں کو مرنے کا مقام ہے کیا جو آپ کے بچے کی ماں ہے اس کو ایک بار بھی اپنے جانچ پرطال نہیں کی کہ کیا میری بیوی بھی حق پہ ہو سکتی ہے اتنا برا سلوک ایک عورت کے ساتھ اور کیا آپ کے گھر میں بہنیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کی بہن بیٹی کو بیار و مددگار چھوڑ دو ساتھ میں اپنی بچی کو بھی چھوڑ دو تو میری اس ویڈیو کو سعودی عرب سے دیکھنے والے سارے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ اس مرد تک پہنچے یہ میری ویڈیو اور وہ فوراں سے پہلے اپنی بیوی کو معافی مانگ کر اپنے گھر بلائے اور اپنے باپ کو بھی تنبیہ کریں ورنہ اس کے بعد جو ہوگا نا میں اس عورت کو جہاں تک لے جانا پڑا لے کر جاؤں گی اس کی آواز بنوں گی اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بیانے کے بعد ان کا پتہ کرتے رہا کریں ان کو اپنے ساتھ بٹا کر ماں اور باپ دونوں کا عقبنت ہے اپنی بیٹی کی تکلیف سنا کریں کہیں اس پر سسرال میں ایسا کچھ تو نہیں ہو رہا اس کے علاوہ بھی اور کوئی ظلم تو نہیں ہو رہے ہم اتنی نازوں سے اپنی بچیوں کو پالتے ہیں یقین کریں میرے بیٹی ہیں مجھے بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں عزیز ہیں میری بڑی مسکان زارہ میں میری جان بستی تھی وہ میری ایک دوست بھی تھی مطلب میرا سب کچھ تھی اس کے چلے جانے کے بعد ابھی دو سال اس کو مکمل ہوئے ہیں میں چاہے جتنی بھی خوش ہونے کی کوشش کرلوں لیکن اندر سے اندر میں اپنی آپ کو نچوڑ کے کھائی جا رہی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جب میں اپنی آپ کو دیکھتی ہوں کہ میں اپنی عمر سے بھی زیادہ بڑی ہو گئی ہوں مسکان کا جو دھچکہ ہے مجھے کھا گیا ہے تو بیٹیاں پہ زیادہ عزیز ہوتی ہیں بہت نازوں سے پالی ہوئی ہوتی ہیں اللہ نہ کرے کبھی کہیں کہیں بھی آپ کی بیٹی کے ساتھ تو جانے ان جانے میں ایسی کوئی زیادتی نہیں ہو رہی لہٰذا اپنی بیٹیوں کو جب بھی آئیں تو یہ کہیں کہ بیٹا اگر انسان نکلے تو ٹھیک ہے اگر وہ ہیوان بن جائیں تو آپ لوگوں کے لیے ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہوتی ہیں اور کوشش کریں بیٹیوں کو جہیز کی جو چار چار آٹھ آٹھ لاکھ کا آپ لوگ جہیز دیتے ہیں اس کے بجائے آپ دو مرلے کا ایک چھوٹا سا پلار دے دیں اپنی بیٹی کو ایک چھوٹا سا دو مرلے کا مکان دے دیں اگر گنجائش ہے کل کو آپ کی بیٹی در پدہ رولنے پر مجبور نہ ہو جائے بیٹی جو ہوتی ہیں وہ تو کما کے کھا لیتے ہیں وہ تو روڈ پہ بھی سو جاتے ہیں کسی پھٹے پہ سو جاتے ہیں ہوتل پہ سو جاتے ہیں جب ایک بیٹی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ بیٹیاں بڑی مجبور ہو جاتی ہیں اور وہ بیٹیاں انجانے انجانے میں کوئی غلط راستے پر چلنے کلتی ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنا پیٹ پالنے کے لیے وہی عورتیں توائف بنتی ہیں پھر وہی عورتیں یوٹیوبر بنتی ہیں وہی عورتیں ٹک ٹوکر بنتی ہیں اور وہی ہر غلط کام میں وہی عورتیں بھیک مانگ دی ہیں پھر ہی ہمارے معاشرے کے مرد مل کے کہتے ہیں یہ فلان چکلے والی عورت یہ فلان یوٹیوبر یہ فلان ٹک ٹوکر یہ فلان ہے فلان کے پیچھے کی کہانی کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنی تکلیفوں سے گزر کے اس فیلڈ پر آئی ہے اس فیلڈ میں آنے کے بعد اتنی بری باتیں سننی پڑتی ہیں اس کے بعد ضمیر کو مارنا پڑتا ہے چند پیسوں کے لیے ضمیر ہمارے اندر سے ہم عورتوں کے مردہ ہو جاتی ہیں جب ہم ٹک ٹوکر بنتی ہیں یوٹیوبر بنتی ہیں یا کوئی بھی دھندے والی بنتی ہیں تو وہ عورت کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے صرف وہ باہر کا ہستی مسکراتی ہوئی ملتی ہے کیونکہ اس کو پیچھے سے نظر آتی ہیں اس کے اوپر ذمہ داریاں وہ ذمہ داریاں اس کو مرنے بھی نہیں دیتی ہیں اور جینے بھی نہیں دیتی ہیں سو میری آج کی یہ کہانی ان بہن بائیوں کے لیے سبق ہے اور ان بردیس میں رہنے والے شعوروں کے لیے بھی سبق ہے جو اپنی بیویوں کو قصور وارٹ ٹھہراتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو ہر بات پہ صحیح کہتے ہیں میں ماں باپ کی حق میں نہیں ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ میں ہر ماں باپ کو ایسا کہہ رہی ہوں میں ان ماں باپ کے لیے کہہ رہی ہوں جو اس طرح کے مظالم کرتے ہیں اپنی بہوں کے ساتھ اپنی بہوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں لہٰذا کوشش کریں اپنی بیویوں کے لیے بھی کھڑے ہوں بیویاں بھی کسی کی بیچی ہوتی ہیں وہ بھی بڑے نازو سے پل کر سب کو چھوڑ کر آپ کے لیے آئی ہوتی ہیں تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے